فائد کرلیں تھا کہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی جادو ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے یا پھر بچوں کے پریشانی کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور آپ اگر استخارہ کرونا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور آپ جس چکہ رہتے ہیں ہمیں ضرور سینڈ کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کرنے لگی ہوں بہت سے لوگوں کی فرمائش پر ان کو وظیفہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ میں نے جو طریقے میں ان کو وظائف کے بتاتی ہوں الحمدللہ ان کو پسند آتے ہیں اور یہی میری خواہش ہے کہ آپ جب اللہ کا کلام یا اللہ کو یاد کریں الحمدللہ اللہ کے کرم سے جو بھی وظیفہ کریں تو اللہ پاک اس کو قبول و منظور کریں اور آپ کو اس کا فیض حاصل ہو آج یہ سب سے پیاری احضیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز سو مرتبہ دروشی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتوں کو پورا کرتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سو حاجتوں کو یہاں پہ آپ وظیفہ کریں کچھ بھی کریں کسی کے پاس چلے جائیں اب سوچیں کہ آپ کی کوئی حاجت نہ پوری ہوتا اور کوئی کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو پھر سو حاجتیں ہیں اور وہ بھی بہت بڑی حاجتیں جیسے آپ نے کوئی کام کروانا ہو تو دروشیف کی تصویل لازم کیا کریں پھر پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں ہیں کوئی پڑھائی کریں اس میں دروشیف لازم پڑھا کریں تو آج بہت زیادہ پسند کیے جانے وظائف میں سے آج ایک اور وظائف میں آپ کو پیش کرنے لگی ہوں چہرہ چاند جیسا گورا رونک آپ کے چہرے پر ہو جائے گی ایک آیاتیں ہوا کا پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے اور پھر وہ کریم آپ نے لکا لینے ہیں آج میں اس کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں بے شک آپ کریم کوئی سی بھی لے لیں یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے جو آپ کو ریگولر آپ اگر میرے کہنے پر اگر آپ کریم یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ آپ کریم لینی ہے تو دودھ کی بلائی لے لیں اگر کسی کی سکن پر دانے نہیں ہیں تو وہ دودھ کی بلائی لے تھوڑی سی اور تھوڑا سا گلیسرین لیمون کے چند کترے لے لیں اچھی طرح دودھ کی بلائی کو میکس کرنے اس کے بعد میں جو آیتیں مبارکہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ پڑھ لیں یہ آج کل بہت سے انجیکشن چل رہے ہیں تو بناوزویل ہے یہ شکلوں کو بگاڑنے کے لیے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اس میں انسان کی بہت زیادہ پر پرابلم سے شروع ہو جاتی ہیں تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں اس کا یہی فائدہ ہے کہ اگر آپ وہ وظیفہ کرتے ہیں ساتھ میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کریم کے اوپر آپ نے ایک آیتیں مبارکہ پڑھ کے دم کرنی ہے اور چھوٹی سی وہ آیتیں مبارکہ ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے وہ آیتیں مبارکہ کونسی ہے الحمدل شریف کی سب سے پہلی والی آیتیں مبارکہ ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ نے پڑھ کے اس کے جو ہے کریم میں آپ نے دم کرنا ہے اچھا اس کا دو طریقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ دم کرنا چاہتے ہیں دم کر لے لیکن اگر آپ کو اگر کریم کوئی سی بھی یوز کر رہے ہیں بے شک آپ بلائی یوز کر رہے ہیں یا پھر جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اگر وہ یوز کر رہے ہیں اگر نہیں وہ یوز کر سکتے اس سے آپ کو ایریٹریٹی ہوتی ہے یا آپ کو آپ کوئی سی بھی آپ اپنی چوئیس کی کریم لے لیں کریم میں کہتی ہوں آپ ایک ہفتہ جنسی ہیں اپنی جو عام جو کریم ہیں وہ لگا کے دیکھ لیں ایک ہفتہ یہ آیتیں مبارکہ والی کریم لگا کے دیکھیں کہ آپ کو گھرنٹی سے کہتی ہو اتنا زیادہ میں کہتی ہوں ایک لوگوں ہوتے ہیں جو وائٹ ہونے کے بعد بھی خوبصورتی نہیں ہوتی اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنی تو خوبصورتی آجاتی ہے میں کہتی ہوں آپ کا چہرہ نور کی طرح نہ روشن ہو تو پھر مجھے کہ ایک ہفتہ آپ نے عام کریم لگانی ہے ایک ہفتہ آیت مبارکہ والی کریم لگانی ہے اب آیت مبارکہ والی کریم سے پہلے آپ نے ایک آیت جو میں نے آپ کو بتایا ہے اول آخر دروشی ضرور پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اس کے پر دم کر لیں اوپر سے ڈبی کو بند کر دیں رات کو لگایا کریں دن کو لگایا کریں جب آپ کا دل چاہے وہ کریم لگایا کریں الحمدللہ آپ پر چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ آپ یہ سوچ ہے بے شک آپ روز بھی دم کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں اگر آپ دم نہیں مطلب کہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ کوئی آپ ایک بچی چھوٹے سے چھوٹے سے بلکل کاغذ کے اوپر ایک بے ایک انس کا کاغذ لیں اس کے پر یہ آیتیں مبارکہ لکھ کرنا کریم کے اندر ڈپ کرتے بس کریم کے اندر دبا دیں آیتیں مبارکہ کو یقین مانیں کہ اس کا اثر جو آپ کے سکین کے اوپر آئے گا جو چہرے کے پر کبھی دانا نہیں ہوگا کبھی چھائیں یہ سیاہیں نہیں آپ کے چہرے پر آئیں گی اور اگر آپ کے سکین کے پر بہت زیادہ دانے بار یا اس قسم کی کوئی بھی مسئلہ ہے الحمدللہ آپ کا حل ہو جائے گا یہ چھوٹا سے ایک وظیفہ ہے اس کو شیئر کیجئے گا جو لوگ آج پل بہت تو بناظر اللہ پالروں میں جا کے اپنی شکلوں کو بگاڑتے ہیں الحمدللہ یہ والی لگائیں لوگ خود کہیں گے کہ آپ کے چہرے پر اتنا نور کیسے ہیں الحمدللہ اتنا اس کا ریزلٹ ہے اور آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور ہمیں یاد کریں ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی ایک انسان کی جان بجانا پوری مخلوق خلقت کی جان بجانے کے برابر ہوتا ہے تو میرے پوری کوشش ہے کہ آپ سب کی جو ہے زندگی کے لیے جو آپ بڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ کے بھرپور مدد کی جائے انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس کو کرنے کی طفیق عطا فرمائیں لوگوں کو پھلانے آپ بس آپ نے ایک بٹن ہی دبنا ہے آپ نے سینڈ کرنا ہے آپ اپنے فیس بک پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں ٹویٹر اور پینٹرز جو بھی ایکاؤنٹس ہوتے ہیں ان پہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس کا سواب آپ کو ملتا ہے اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا صاحب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت دردوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاہک ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں